ویرات کی دنیا میں بہت زیادہ عزت ہے ریسپیکٹ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ مطلب کی حد سے بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن کرکیٹ کے میدان پہ کبھی کبھار ویرات کوہلی جب اپنا آپاک ہوتے ہیں جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو کئی حدیں وہ لانگ جاتے ہیں جیسے کی آج کے میچ میں ہوا ہے رچین رویندر بہت ینگ کھلا رہی ہے اور اس سمیں ورلڈ کرکیٹ میں اچھا کھیل کھیل بھی رہا ہے تینوں فورمنٹ میں اچھا بلے باجی کر رہا ہے حالانکہ آل لاؤنڈر ہے آج جب چنی سوپر کنگز کے لیے رچین رویندر اوپن کرنے کے لیے آئے تو 247 کو سٹرائی گریٹ سے آج انہوں نے بلے باجی کی ہے آج انہوں نے 15 گندوں پہ 37 رنگ کی پاری کھیلی ہے اور اپنی ٹیم کو جیت دلا دی چنی سوپر کنگز کو جیت دلانے میں اہم بومی کا آدھا کی لیکن جیسے ہی رچین رویندر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ویرات کوہلی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ سب سے جیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں رچین رویندر جیسے ہی آؤٹ ہوئے ویرات کوہلی ان کو بین سٹوکز کہنے لگے ہمیشہ کی طرح وہ انگلی اٹھاتے ہوئے دکھے اور انہیں ایک سینڈ آف کیا مطلب کی ایسے کر کے ایسے بول رہے تھے کی جاؤ پویلین اور اس کے بعد جو ہے کچھ پیارے پیارے جو الفاظ ویرات ویرات کوہلی یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہوئے دکھائے دیا حالانکہ سوشل میڈیا ریاکشن مکس ٹائپ کا ہے کوئی ویرات کوہلی کے اس اگریشن کو صحیح بتا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ بھئیہ کرکیٹ کے میدان پہ سب کچھ چلتا ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ پفارمنس تو آج ان سے ہوئی نہیں آج ان کی ٹیم ہار گئی تو اسی کا فرسٹریشن ویرات کوہلی دکھا رہے ہیں اور کئی لوگ تو ویرات کوہلی کو یہ بھی بول رہے ہیں کہ پہلے رچین ر رویندر کی طرح سٹرائی گریٹ سے تم بلے باجی کرو اور بعد میں جو ہے اس طریقے کا سینڈ آف دینا یہاں پہ دو باتیں ہو جاتی ہیں آج جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ویرات کوہلی ایسے ہی کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے اگریشن کرکٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے لیکن سینڈ آف یہ کرنا یہ بھی بڑا عام بات ہے لیکن یقین مانیے اگر رچین رویندر نے ویرات کوہلی کے آؤٹ ہونے پہ اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر کیا سوشل میڈیا ریکشنز آتا ہے سوشل میڈیا ریکشنز یہ آتا کہ دیکھو ویرات کوہلی کے جوتے کے برابر بھی تم نہیں ہو اور ویرات کوہلی کو تم ایسا کرتے ہو مطلب ایسا ہو جاتا ہے آرسی فینس کے دوارہ کی ویرات کوہلی کرے تو بہت صحیح لیکن کوئی اور کر دے کوئی اور املی اٹھا دے تو پھر وہ بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے جیسے کی نوی نولک کے کیس میں ہوا تھا ویرات کوہلی نے نوی نولک کو بہت زیادہ ان کو بولا تھا اور بعد میں جب نوی نولک نے سی طریقے سے ان کو ریپلائی دیا تھا تو نوی نولک کے خلاف ویرات کوہلی کے فینس ہو گئے تھے میں جانتا ہوں کہ ایموشنز ویرات کوہلی کے فینس میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہے وہ ان کے آئیڈل ہے آئیڈل ہے اور اپنے آئیڈل کو ہر کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے زیادہ سی بات ہے پیار اپنی جگہ جذبات اپنی جگہ لیکن ریسپیکٹ ہوتا ہے ایک مریادہ ہوتا ہے کرکیٹ میں بھی اور اس کو کبھی نہیں لانگنا چاہیے وہ بھی تب جب ایک آئی سہی ٹھہرا سکتے ہو نہیں چلو دیش کا سوال ہے یہاں پہ لگیسی تیار ہوتی ہے اور ویرات کوہلی کی ایک اچھے خاص لگیسی ہے دنیا اسے بہت زیادہ مانتی ہے اور کہاں بھی جاتا ہے کہ ویرات کوہلی گرٹیسٹ پلیئر ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ویرات کوہلی گرٹیسٹ پلیئر ہے لیکن جونیرز کے ساتھ کس طریقے سے بیہیب کرنا چاہیے آن دا فیلڈ یہ شاید ویرات کوہلی کو اب تک نہیں آیا ہے کیونکہ جو بھی اپوزیشن پ اس طریقے سے وہ ان پر جان بوش کر اس طریقے سے سلیجنگ کرتے ہیں اور سلیجنگ کرنا الگ بات ہے وہ اس طریقے سے ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں جو کی ٹھیک نہیں لگتا ہے جسٹ آپ کیس کو الٹا کر دے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ان چیزوں کو الٹا کر دے مان لیجے کہ ویرات کوہلی کو کوئی اور جونیر پلیئر اس طریقے سے کر دے ان کے آؤٹ ہونے پر حالانکہ لوگ کرتے نہیں ہیں لیکن اگر کر دے تو پھر کیسا ریاکشنز ہوگا آپ بولو گے ان کے بار میں کہ دیکھ ویرات کوہلی کے قد کے براور تو تو ہے نہیں یہ ہے وہ ہے اس کو نکالو اور سوشل میڈیا کے کمنٹ باکس میں ان کی جا کے ان کی فیملی کے بارے میں بہت اچھی اچھی بات جو ہے ویرات کوہلی کے فینس کرنے لگتے ہیں وہ بھی چیز صحیح نہیں ہے جو آج کیا ہے ویرات کوہلی نے حالانکہ اس سے زیادہ بڑا مددہ نہیں بنانا چاہیے لیکن کچھ کچھ چیز ہے ویرات کوہلی صاحب بہتر کیوں مید کرتے ہیں کیونکہ آلڈریڈی انہوں نے وہ چیز اچیف کر لیا جو خلاڑی کا سپنا ہوتا ہے آلڈریڈی مقام وہ حاصل کر لیا سارے ریکارڈز ان کے پاس ہے پیسے ہے شہرت ہے سب کچھ ہے بس نہیں ہے تو جونئرز کو کس طریقے سے رسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ چیز نہیں ہے بہرحال گیان کافی زیادہ لمبا ہو گیا آج جب میں آج کے بارے ہم تھوڑا بتا دیتے ہیں آپ کو کیا آر سی بی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے چھوہ وکٹوں سے چونی سوپر کنگز نے آج ہارا دیا ہے آر سی بی کو اور پندرہ سال کا لمبا انت جار جاری ہے کیونکہ یہ پندرہ سال کے لمبے انتظار اب تک ہو گیا ہے لیکن آر سی بی کی ٹیم چپوک میں نہیں جیت پائی ہے وہ بھی اوپنر مقابلہ تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے جب بھی میچ ہوتا ہے آر سی بی کا یا سی ایس کے کا لوگ بڑے چاو کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے اور ہمیں بھی کانٹینٹ تو ملتا ہی رہے گا نیکسٹ دو ڈھائی مینے تک بہرحال اس ویڈیو میں بسیت رہی ہیں دن دنے بعد امید کریں گے کہ ویرات کو لی اگلے میچ میں کمال کرے جس طریقے سے وہ ہمیشہ انڈیا کے لیے آر سی بی کے لیے کرتے آ رہے ہیں دنے بعد